بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں روایت ہے کہ لبیت بن آسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا لیکن آپ کے قلب اور اکل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو کچھ سمان ہے وہ فلان کوئے میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے گمہ کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کی نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برامد ہوئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگی سے ٹوٹے تھے اور کنگی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک دور یا کمان کا چلہ اس میں گیارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتھلہ جس میں گیارہ سوئیں چوبی ہوئی تھیں یہ سب سمان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل آوس بی رب الفلک اور قل آوس بی رب ناس ناصل ہوئی ان دونوں صورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک گرہ کھلتی جاتی تھے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور علیہ السلام بلکل شفایاب ہو گئے اور جادو کا سارا سمان زیر زمین دفن کر دیا گیا تعویزات اور عملیات جس میں کوئی لذف گفر و شرک کا نہ ہو جائز ہے اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرمے لگا کر آیات قرآن اور اس میں الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے جمہور صحابہ اور تابینی اسی پر ہیں اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ جب حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستن مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے عمل تین مرتبہ فرماتے سورہ فلک تم فرماو میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونگتی ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے چلے سورت الناس تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب سب لوگوں کا بادشاہ سب لوگوں کا خدا اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دیکھ رہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب